السلام علیکم اس مضمون کا نام ہے میں ایک میاں ہوں پترس بخاری لکھتے ہیں میں ایک میاں ہوں متی و فرما پردار اپنی بیوی روشن آرہ کو اپنی زندگی کی ہر ایک بات سے آگاہ رکھنا اصول زندگی سمجھتا ہوں اور ہمیشہ سے اس پر کاربند رہا ہوں چنانچہ میری اہلیہ میرے دوستوں کی تمام آدات و خسائل سے واقف ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ میرے دوست جتنے مجھ کو عزیز ہیں اتنے ہی روشن آرہ کو برے لگتے ہیں میرے اہباب کی جن اداوں نے مجھے مسہور کر رکھا ہے انہیں میری اہلیہ ایک شریف انسان کے لیے بائی سے زلط سمجھتی ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ خدا نہ خواستہ وہ کوئی ایسے آدمی ہے جن کا ذکر کسی موجز مجمع میں نہ کیا جا سکے لیکن اس بات کو کیا کروں کہ ان کی دوستی میرے گھر کے امن میں اس قدر خلل انداز ہوتی ہے کہ کچھ کہہ نہیں سکتا مثلاً مرزا صاحب ہی کو لیجئے اچھے خاصے بھلے آدمی ہیں محکمہ جنگلات میں ایک معقول عہدے پر ممتاز ہیں شکل و صورت ایسی پاکیزہ پائی ہے کہ امام مسجد معلوم ہوتے ہیں جوا وہ نہیں کھیلتے کلی ڈنڈے کا ان کو شوک نہیں جیب کترتے ہوئے کبھی وہ نہیں پکڑے گئے البتہ کبوتر پال رکھے ہیں انہی سے جی بہلاتے ہیں ہماری اہلیہ کی یہ کیفیت ہے کہ محلے کا کوئی بدماش جوے میں قید ہو جائے تو اس کی ماں کے پاس ماتم پرسی تک کو چلی جاتی ہیں گلی ڈنڈے میں کسی کی آنکھ پھوٹ جائے تو مرہم پٹی کرتی رہتی ہیں کوئی جیب کترہ پکڑا جائے تو گھنٹوں آسو بہاتی رہتی ہیں لیکن وہ بزرگ جن کو دنیا بھر کی زبان مرزا صاحب مرزا صاحب کہتے تھکتی ہے ہمارے گھر میں موہ کبوتر باز کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں کبھی بھولے سے بھی میں آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کسی چیل کووے گد شکرے کو دیکھنے لگ جاؤں تو روشن آرہ کو فوراں خیال ہو جاتا ہے کہ بس اب یہ بھی کبوتر باز بننے لگا اس کے بعد مرزا صاحب کی شان میں ایک قصیدہ شروع ہو جاتا ہے اور میری جانب گریز ایک دن جب یہ واقعہ پیش آیا تو میں نے مسمم ارادہ کر لیا کہ اس مرزا کمبخت کو کبھی پاس نہ پھٹکنے دوں گا میاں بیوی کے باہمی اخلاص کے مقابلے میں دوستوں کی خوشنودی کیا چیز ہے چنانچہ ہم غصے میں بھرے ہوئے مرزا صاحب کے گھر گئے دروازہ کھٹ کھٹ آیا کہنے لگے اندر آ جاؤ ہم نے کہا نہیں آتے تم باہر آؤ خیر اندر گیا بدن پر تیل مل کر ایک کبوتر کی چونچ موہ میں لیے دھوپ میں بیٹھے تھے کہنے لگے بیٹھ جاؤ ہم نے کہا بیٹھیں گے نہیں آخر بیٹھ گئے ہمارے تیور کچھ بگڑے ہوئے دیکھ کر بولے کیوں بھائی خیر باشد میں نے کہا کچھ نہیں کہنے لگے اس وقت کیسے آنا ہوا اب میرے دل میں فکریں کھولنے شروع ہوئے پہلے ارادہ کیا کہ ایک دم ہی سب کچھ کہہ ڈالوں اور چل دوں پھر سوچا کہ مزاق سمجھے گا اس لئے کسی دھنگ سے بات کرنی چاہیے لیکن سمجھ میں نہ آیا کہ پہلے کیا کہیں آخر ہم نے کہا مرزا بھائی کبوتر بہت مہنگے ہوتے ہیں یہ سنتے ہی مرزا صاحب نے چین سے لے کر امریکہ تک کے تمام کبوتروں کو گنوانا شروع کیا اس کے بعد دانے کی مہنگائی کے متعلق گلفشانی کرتے رہے پھر محض مہنگائی پر تقریر کرنے لگے اس دن تو ہم یوں ہی چلے آئی لیکن ابھی کھٹ پٹ کا ارادہ دل میں باقی تھا خدا کا کرنا کیا ہوا شام کو گھر میں ہماری سولہ ہو گئی ہم نے کہا چلو اب مرزا کے ساتھ بگاڑنے سے کیا حاصل چنانچہ دوسرے دن مرزا سے بھی سولہ ہو گئی لیکن میری زندگی تلک کرنے کے لیے ایک نہ ایک دوست ہمیشہ کارامد ہوتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فطرت نے میری طبیعت میں قبولیت کوٹ کوٹ کر بھر دی ہے کیونکہ ہماری اہلیہ کو ہم میں ہر وقت کسی نہ کسی دوست کی آدات کبیحہ کی جھلک نظر آتی رہتی ہے شادی سے پہلے ہم کبھی کبھی دس بجے اٹھا کرتے تھے ورنہ گیارہ بجے اب کتنے بجے اٹھتے ہیں اس کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جن کے گھر میں ناشتہ زبردستی صبح کے سات بجے کرا دیا جاتا ہے اور اگر ہم کبھی بشری کمزوری کے تقاضے سے مجبور ہو کر مرگوں کی طرح تڑکے اٹھنے میں کتا ہی کریں تو فوراں کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ اس نکھٹو نسیم کی صحبت کا اثر ہے ایک دن صبح صبح ہم نہا رہے تھے سردی کا موسم ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے سابون سر پر ملتے تھے تو ناک میں گستا تھا اتنے میں ہم نے خدا جانے کس جذبے کے تحت وصل خانے میں علاپنا شروع کیا اور گانے لگے توری چھلبل ہے نیاری اس کو ہماری انتہائی بدمزاکی سمجھا گیا اور اس بدمزاکی کا اصل ممبا ہمارے دوست پندت جی کو ٹھہرایا گیا لیکن حال ہی میں مجھ پر ایک ایسا سانحہ گزرا ہے کہ میں نے تمام دوستوں کو ترک کر دینے کی قسم کھالی ہے تین چار دن پہلے کا ذکر ہے کہ صبح کے وقت روشن آرہ نے مجھ سے میں کے جانے کیلئے اجازت مانگی جب سے ہماری شادی ہوئی ہے روشن آرہ صرف دو دفعہ میں کے گئی ہے اس نے کچھ اس سادگی اور عجز سے کہا کہ میں انکار نہ کر سکا کہنے لگی تو پھر میں ڈیڑھ بجے کی گاڑی سے چلی جاؤں میں نے کہا اور کیا وہ جھٹ تیاری میں مشکول ہو گئی اور میرے دماغ میں آزادی کے خیالات نے چکر لگانے شروع کیے یعنی اب بے شک دوست آئیں بے شک اُدھا مچائیں میں جب چاہوں کھاؤں سواؤں جب چاہوں اٹھوں بے شک تھیٹر بھی جاؤں میں نے کہا روشن آرہ جلدی کرو نہیں تو گاڑی چھوٹ جائے گی اس کے ساتھ اسٹیشن پر گیا جب گاڑی میں سوار کرا چکا تو کہنے لگی قد ضرور لکھتے رہیے گا میں نے کہا ہر روز اور تم بھی کھانا وقت پر کھالیا کیجئے اور وہاں دھولی ہوئی جرابیں اور رمال الماری کے نچلے خانے میں پڑے ہیں اس کے بعد ہم دونوں خاموش ہو گئے ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھتے رہے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے میرا دل بھی بیتاب ہونے لگا اور جب گاڑی روانہ ہوئی تو میں دیر تک مبھوت پلٹ فارم پر کھڑا رہا آخر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا کتابوں کی دکان تک آیا اور رسالوں کے ورک پلٹ پلٹ کر تصویریں دیکھتا رہا ایک اخبار خریدا تیہ کر کے جیب میں ڈالا اور عادت کے مطابق گھر کا ارادہ کیا پھر خیال آیا کہ اب گھر جانا ضروری نہیں رہا اب جہاں چاؤں جاؤں چاؤں تو گھنٹوں اسٹیشن پر ہی ٹہلتا رہوں دل چاہتا تھا کلا بازیاں کھاؤں کہتے ہیں جب افریقہ کے وحشیوں کو کسی تحضیب یافتہ ملک میں کچھ عرصے رکھا جاتا ہے تو وہ وہاں کی شانوں شوکت سے متاثر ہوتے ہیں لیکن جب واپس جنگلوں میں پہنچتے ہیں تو خوشی کے مارے چیخیں مارتے ہیں کچھ ایسی ہی کیفیت میرے دل کی بھی ہو رہی تھی بھاگتا ہوا اسٹیشن سے آزادانہ باہر نکلا آزادی کے لہجے میں تانگے والے کو بلائیا اور کوت کر تانگے میں سوار ہو گیا سگرٹ سلگا لیا تانگے سیٹ پر پھیلا دیں اور کلپ کو روانہ ہو گیا رستے میں ایک بہت ضروری کامیاد آیا تانگہ موڑ کر گھر کی طرف پلٹا باہر ہی سے نوکر کو آواز دی امجد حضور دیکھو حجام کو جا کے کہہ دو کہ کل گیارہ بجے آئی بہت اچھا حضور گیارہ بجے سن لیا نا کہیں روز کی طرح پھر چھے بجے وارد نہ ہو جائے بہت اچھا حضور اور اگر گیارہ بجے سے پہلے آئے تو دھکے دے کر باہر نکال دو یہاں سے کلپ پہنچے آج تک کبھی دن کے دو بجے کلپ نہ گیا تھا اندر داخل ہوا تو سنسان آدمی کا نشان تک نہیں سب کمرے دیکھ ڈالے بلیٹ کا کمرہ خالی شترنش کا کمرہ خالی تاش کا کمرہ خالی صرف کھانے کے کمرے میں ایک ملازم چھوڑیاں تیز کر رہا تھا اسے پوچھا کیوں بھے آج کوئی نہیں آیا کہنے لگا حضور آپ جانتے ہیں اس وقت بھلا کون آتا ہے بہت مایوس ہوا باہر نکل کر سوچنے لگا کہ اب کیا کروں اور کچھ نہ سوجا تو وہاں سے مرزا صاحب کے گھر پہنچا معلوم ہوا ابھی دفتر سے واپس نہیں آئے دفتر پہنچا دیکھ کر بہت حیران ہوئے میں نے سب حال بیان کیا کہنے لگے تم باہر کے کمرے میں ٹھہرو تھوڑا سا کام رہ گیا ہے بس ابھی بھکتا کے تمہارے ساتھ چلتا ہوں شام کا پروگرام کیا ہے میں نے کہا تھیٹر کہنے لگے بس بہت ٹھیک ہے تم باہر بیٹھو میں ابھی آیا باہر کے کمرے میں ایک چھوٹی سی کرسی پڑی تھی اس پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا اور جیب سے اخبار نکال کر پڑھنا شروع کر دیا شروع سے آخر تک پڑھ ڈالا اور ابھی چار بچنے میں ایک گھنڈہ باقی تھا کہ پھر سے پڑھنا شروع کر دیا سب اشتہار پڑھ ڈالے اور پھر سب اشتہاروں کو دوبارہ پڑھ ڈالا آخر کار اخبار پھیک کر بغیر کسی تکلف یا لحاظ کے جمائیاں لینے لگا اس کے بعد ٹانگیں ہلانا شروع کی لیکن اس سے بھی تھک گیا پھر میز پر تبلے کی گتے بجاتا رہا بہت تنگ آ گیا تو دروازہ کھول کر مرزا سے کہا ابے یار اب چلتا بھی ہے کہ مجھے انتظار ہی میں مار ڈالے گا مردود کہیں کا سارا دن میرا ضائع کر دیا وہاں سے اٹھ کر مرزا کے گھر گئے شام بڑے لطف میں کٹی کھانا کلپ میں کھایا اور وہاں سے دوستوں کو ساتھ لیے تھیٹر گئے رات کے ڈھائی بجے گھر لوٹے تکیہ پر سر رکھا ہی تھا کہ نیند نے بے ہوش کر دیا صبح آنکھ کھلی تو کمرے میں دھوپ لہرے مار رہی تھی گھڑی کو دیکھا تو پونے گیارہ بجے تھے ہاتھ بڑھا کر میز پسے ایک سگرٹ اٹھایا اور سلگا کر تشتری میں رکھ دیا اور پھر انگنے لگا گیارہ بجے امجد کمرے میں داخل ہوا کہنے لگا حضور حجام آیا ہے ہم نے کہا یہی بلالاؤ یہ عیش مدت کے بعد نصیب ہوا کہ بستر میں لیٹے لیٹے حجامت بنوالیں اس کے بعد اتمنان سے اٹھے اور نہاں دھوکر باہر جانے کے لئے تیار ہوئے لیکن طبیعت میں وہ شگفتگی نہ تھی جس کی امید لگائے بیٹھے تھے چلتے وقت علماری سے رومال نکالا تو خدا جانے کیا خیال دل میں آیا وہیں کرسی پر بیٹھ گیا اور صدائیوں کی طرح اس رومال کو تکتا رہا علماری کا ایک اور خانہ کھولا تو سردائی رنگ کا ایک ریشمی روبٹہ نظر آیا باہر نکالا ہلکی ہلکی اتر کی خوشبو آ رہی تھی بہت دیر تک اس پر ہاتھ پھیرتا رہا دل بھر آیا گھر سونا سونا معلوم ہونے لگا بہتیرا اپنے آپ کو سنبھالا لیکن آنسو ٹپک ہی پڑے آنسووں کا گڑنا تھا کہ بیتاب ہو گیا اور سچ مچ رونے لگا سب جوڑے باری باری نکال کر دیکھے لیکن نا معلوم کیا کیا یاد آیا کہ اور بھی بے قرار ہوتا گیا آخر رہا نہ گیا باہر نکلا اور سیدھا تار گھر پہنچا وہاں سے تار دیا کہ میں بہت اداس ہوں تم فوراں آ جاؤ تار دینے کے بعد دل کو کچھ اتمنان ہوا یقین تھا کہ روشن آرہ اب جس قدر جلدی ہو سکے گا آ جائے گی اس سے کچھ دھارس بند گئی اور دل پر سے جیسے ایک بوجھ ہٹ گیا دوسرے دن دوپہر کو مرزا کے مکان پر تاش کا مارکہ گرم ہونا تھا وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ مرزا کے والد سے کچھ لوگ ملنے آئے ہیں اس لیے تجویز ٹھیری کہ یہاں سے کسی اور جگہ سرک چلو ہمارا مکان تو خالی تھا ہی سب یار لوگ وہی جمع ہوئے امجد سے کہہ دیا گیا کہ اگر ہکے میں ذرا بھی خلل واقع ہوا تو تمہاری خیر نہیں اور پان اس طرح سے متواتر پہنچتے رہیں کہ بس تانتا لگ جائے اب اس کے بعد کے واقعات کو کچھ مرد ہی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں شروع شروع میں تو تاش باقاعدہ اور بازابتہ ہوتا رہا جو کھیل بھی کھیلا گیا بہت معقول طریقے سے قواعد و زوابط کے مطابق متانت و سنجیدگی کے ساتھ لیکن ایک دو گھنٹے کے بعد خوش طبعی شروع ہوئی یار لوگوں نے ایک دوسرے کے پتے دیکھنے شروع کر دئیے یہ حالت تھی کہ آنکھ بچی نہیں اور ایک آتھ کام کا پتہ اڑا نہیں ساتھ ہی کہہ کہہ شروع تین گھنٹے کے بعد یہ حالات تھے کہ کوئی گھٹنا ہلا ہلا کر گا رہا ہے کوئی فرش پر بازو ٹے کے سیٹی بجا رہا ہے کوئی تھیٹر کا ایک آدھ مزاہیہ فکرہ دور آ رہا ہے لیکن تاش برابر جاری ہیں تھوڑی دے کے بعد دھول دھپا شروع ہوا ان خوش فیلیوں کے دوران ایک نے ایسا کھیل تجویز کیا جس کے آخر میں جیتنے والا آدمی بادشاہ بن جاتا ہے دوسرا وزیر تیسرا کوتوال اور جو سب سے ہار جاتا ہے وہ چور کھیل شروع ہوا بدقسمتی سے ہم ہار گئے اور چور بن گئے ترہا ترہا کت سزائیں تجویز ہونے لگیں کوئی کہے ننگے پاؤں بھاگتے ہوئے جائے اور حلوائی کی دکان سے مٹھائی خرید لائے کوئی کہے نہیں سب کے پاؤں پڑے اور ہر ایک سے دو دو چانٹے کھائے کسی اور نے کہا نہیں صاحب ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر ہمارے سامنے ناچے آخیر میں جیتنے والے بادشاہ سلامت بولے ہم حکم دیتے ہیں کہ چور کو کاغذ کی ایک لمبوتری نوکدار ٹوپی پہنائی جائے اس کے چہرے پر سیاہی مل دی جائے اور یہ اسی حالت میں جا کر اندر سے ہکے کی چلم بھر کر لائے سب نے کہا کیا دماغ پایا ہے حضور نے کیا سزا تجویز کی ہے واہ واہ ہم بھی مزے میں آئے ہوئے تھے ہم نے کہا تو ہوا کیا آج ہم ہیں کل کسی اور کی باری آ جائے گی نہائیت خندہ پیشانی سے اپنے چہرے کو پیش کیا ہنس ہنس کر وہ بےہودہ ٹوپی پہنی ایک شانے استغنا کے ساتھ چلم اٹھائی اور زنانے کا دروازہ کھول کر باورچی ہانے کو چل دئیے اور ہمارے پیچھے کمرہ کہکووں سے گونج رہا تھا سہن میں پہنچے ہی تھے کہ باہر کا دروازہ کھلا اور ایک برکہ پوش خاتون اندر داخل ہوئی مو سے برکہ اٹھا تو روشن آرہ دم خوشک ہو گیا بدن پر ایک لرزہ ستاری ہو گیا زبان بند ہو گئی سامنے وہ روشن آرہ جس کو میں نے تار دے کر بلائے تھا کہ تم فوراں آ جاؤ میں بہت اداس ہوں اور اپنی یہ حالت کہ مو پر سیاہی ملی ہے سر پر وہ لمبوتری سی کاغذ کی ٹوپی پہن رکھی ہے ہاتھ میں چلم اٹھائے کھڑے ہیں اور مردانے سے کہکہوں کا شور برابر آ رہا ہے روح منجمد ہو گئی تمام حواظ نے جواب دے دیا روشن آرہ کچھ دیر تو چپکی کھڑی دیکھتی رہی اور پھر کہنے لگی لیکن میں کیا بتاؤں کہ کیا کہنے لگی اس کی آواز تو میرے کانوں تک جیسے بے ہوشی کے عالم میں پہنچ رہی تھی اب تک آپ اتنا تو جان گئے ہوں گے کہ میں بزاتے خود ازہد شریف واقعہ ہوا ہوں میری سسرال میں سب کی یہی رائے ہے اور میرا ایمان بھی یہی ہے لیکن ان دوستوں نے مجھے رسوا کر دیا ہے اس لئے میں نے مسمم ارادہ کر دیا ہے کہ اب یا گھر میں رہوں گا یا کام پر جایا کروں گا نہ کسی سے ملوں گا نہ کسی کو اپنے گھر آنے دوں گا سوائے ڈاکیے اور حجام کے اور ان سے بھی نہائیت مختصر بات کیا کروں گا خط ہے جی ہاں دے جاؤ نہ خون تراش دو چلے جاؤ بس اس سے زیادہ کلام نہ کروں گا آپ دیکھئے تو سہی ہら زیادہ کلام ہے کروں گا ہاں بس گھنید جاؤ گھنید گھنید موسیقی